فلیپین کی یادیں بہت ہیں وہ زمانہ اور تھا جب مہوریت صحیح معنوں میں وہاں نافذ تھی اخبار آزاد تھے بلکل کوئی بیس اکیس پرائیوٹ ریڈیو اسٹیشنز تھی بیس کے قریب بائیس کے قریب یونیورسٹیز تھی لوگوں میں سیاسی احساس تھا ایک مرتبہ میرا خیال ہے مارشلہ پاکستان میں لگنے کے چار پانچ مہینے کے بعد اصغر خان صاحب کمانڈر ان چیف ائر فورس کا اپنا ہوائی جہاز اڑاتا ہوا فلیپین پہنچا کسی کانفرنس کے سلسلے میں تو میں نے اس کے اعزاز میں ایک ڈینر کا احتمام کیا صحیح بات یہ ہے کہ اس ڈینر ٹیبل پہ اصغر خان جمہوریت کے فائدے میں اور کسی طرح سے مارشلہ نظام پر نکتے چینی کرنے لگا میں ذرا ڈر گیا میں نے کہا کمانڈر ان چیف ابھی مارشلہ کی حکومت یہ کر رہا ہے تو وہاں میں نے بات بدلنے کے لیے فلیپین والوں سے پوچھا کہ بھائی اگر تمہارے یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے اور ایسا کو ہو جائے جیسا اور جگہوں میں ہوا ہے ٹرکی سے لے کے ساؤتھ کوریا تک جتنے امریکہ کے یار غار تھے ان حکومتیں ان سب کو ہٹا کر اور مردان آہن اور اسٹرانگ مین انہوں نے بٹھا دیئے ہیں تو اگر یہ کیفیت فلیپین کے ساتھ بھی ہو جائے تو فلیپین کا رد عمل کیا ہوگا اس ڈینر ٹیبل پہ مکہ پاگال وائس پریزیڈنٹ فلیپین اس کا جو اس وقت تھا وہ بھی موجود تھا تو سارے فلیپینوں لیڈرز جو بڑے بڑے تھے وہ وہاں ٹیبل پہ موجود تھے انہوں نے بیق آواز کہا کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ اور ملٹری رول نہیں چل سکتا ہے اگر ایسا کوئی اٹیمٹ ہوا تو چھے بہینے کے اندر اس شخص کو اس کے اپنے جو نگہبان ہوں گے گارڈ ہوگا وہ ہی اس کو مار ڈالیں گے یہاں امکان نہیں ہے تو یہاں سلسلہ ہم نے قطع کر کے پھر دوسری باتیں کرنے لگے مگر بعد میں وہ بیچارہ گرشیہ بھی وہاں سے چلا گیا جو پریزیڈنٹ تھا جس کے زمانے میں جمہوریت لہلہ آ رہی تھی اور مارکو صاحب آ گئے جو اٹھارہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ڈکٹیٹری چلا رہے ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ انقلاب آ گئے فلیپین میں بہرحال اس زمانے میں جب کا میں ذکر کر رہا ہوں یا جب میں فلیپین میں تھا اس زمانے میں اگر کسی کو میاری جمہوریت دیکھنی تھی تو وہ فلیپین میں ہی پائی جاتی تھی اب میں تقریباً سارے چار پونے پانچ سب برس وہاں رہا تو اس کے بعد وہاں ایو خانہ آئے وہ گئے تھے انڈونیسیا پھر وہاں سے جاپان جانے والے تھے مجھے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ایک رات کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے منیلا تھہر جائیں گے اور مستقبل کے کانسٹیٹویشن کے بارے میں مجھ سے بات چیت کریں گے چنانچہ وہ انڈونیسیا سے واپسی پہ منیلا میں ایک رات تھہر گئے اور مجھے کانسٹیٹویشن کے بارے میں جو اس وقت تک مٹیریل زیر غور آ چکا تھا وہ ایک فائل میں تھا اور وہ مجھے حوالے کر دی کہ تم اپنی رائے لکھ کے اور بھیج دینا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ فائل میں نے رکھ لی وہ جاپان چلے گئے میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اب میں فلیپین میں کافی عرصہ رہ چکا ہوں میرا خیال ہے کہ میں کہیں یورپیا کسی اور جگہ میرا تبادلہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا مگر ہوا یہ کہ یکا یک مجھے آرڈر آ کے ملا کہ میں چینہ کا میں سفیر بنایا گیا ہوں اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا آج تک پاکستان چینہ سے کچھ اس قدر دور رہتا تھا امریکہ کی وجہ سے کہ ان میں کوئی قریبی تعلقات پیدا نہیں ہو سکتے سفیر تھا چینہ میں پاکستان کا پاکستان نے ریکنگائز کیا تھا کمیونس چینہ کو مگر اس سے آگے بات نہیں بھرنے پائی تھی بلکہ وہ کچھ بات خرابی ہوتی رہی غلط فہمیان پیدا ہوتی رہی تو یہ تھا ہی کیفیت پاکستان اور چینہ کے تعلقات کی اور مجھے حکم ہوا کہ میں چینہ جاؤں اس سے پہلے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینج کیوں آئی جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اس چینج میں بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا بھٹو اکثر جب امریکہ جاتے تھے وہ یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے پاکستان کے کیبنٹ میں جانے سے انکار کر دیا تھا عیوب خان کی آفر اور سکندر مرزا کے آفر کو میں نے رد کر دیا تھا اس لیے سندھ سے انہوں نے مجبوراً بھٹو کو اٹھایا تھا کیونکہ اور کوئی تازہ دم سیاستدان سندھ میں نہیں رہا تھا اور جس پہ کوئی ایبڈو پروڈا وغیرو وغیرو نہ ہوا ہو سوائے میرے اور میں نے چونکہ انکار کر دیا تو انہوں نے مجبوراً بھٹو نے بھٹو کو اٹھا دیا تو بھٹو ایوب خان کے کیبنٹ کا ممبر تھا تو یہ جب کبھی یونائٹڈ نیشنز یا کسی کام سے امریکہ جاتا تھا تو واپس ہی پہ وہ منیلا سے گزرتا تھا مجھ سے مل کے جاتا تھا خالصاً مجھ سے ملنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے وہ آ جاتا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب گیا امریکہ تو اس نے پریزیڈنٹ امریکہ سے ملنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو ٹائم نہیں دیا اور ملنے سے انکار کر دیا اور بڑی بے اتنائی اس سے بڑھتی مقابلتاً اس نے کہا کہ خروشاف بھی اس زبانے میں نیو یارک میں تھا تو وہ اس سے ملنے گیا تو خروشاف نے فوراً ان کو بلایا بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو باہر راستے پہ آ کر ٹیکسی میں ان کو بٹھایا اور دروازہ خود بند کیا تو امریکہ والے جو ہیں وہ ہم کو محتاج اور گداغر سمجھتے ہیں یہ بٹو صاحب کا خیال تھا اور چونکہ ہم ان کے سے امداد وغیر لیتے ہیں ہمارا سارا مدار ان پر ہے اور ہم نے دوسری دنیا سے تعلقات جو ہیں اپنے ختم کر ڈالیں نہ روس کی طرف جھکتے ہیں نہ چینہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ بات بڑی غلط ہے اس لیے امریکہ والوں کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے وہ ہم کو بلکل بیکار سمجھتے ہیں ایسے جیسے غلام تو بھٹو صاحب کے اس گفتگو میں تلخی تھی امریکہ کے بارے میں اور مجھے مجھ سے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو کہ رشیہ سے اور چینہ سے تعلقات بہتر ہو سکیں گے میں نے کہا اگر آپ کی گورنمنٹ کی پالسی یہ ہوگی تو کوشش سے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں آپ ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو بیلنس رکھ سکتے ہیں اس سے بھی تعلقات رکھیں ان سے بھی تعلقات رکھیں اپنا کام نکالتے رہیں جتنا نکلتا ہو تو ان کی یہ بات سوچ میں آئی وہ خیر اس وقت تو چلے گئے واپس ہی پہ جب یہاں پہنچے آ کر کراچی میں تو انہوں نے رشیہ والوں سے تعلقات بڑھائے اور عیوب خان کو آمادہ کیا کہ وہ رشیہ کے ساتھ کچھ تعلق زیادہ کریں اور ان سے گفتگ ہو یہاں مجھے معلوم نہیں مگر کچھ گفتگ ہوئی جس کی بنا پہ رشیہ نے ایگری کیا کہ وہ آئل پراسپیکٹنگ میں پاکستان کی مدد کریں گے اور اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے بھٹو صاحب گئے ماسکو تاکہ وہ رشیہ والوں سے بات فائنلائز کر کے اور ان کی کو آپریشن آئل پراسپیکٹنگ کے لیے حاصل کریں ساتھی ساتھ یقائق جس طرح میں نے ارض کیا مجھے بھی انہی دنوں آرڈر پہنچ گیا کہ میں چائنہ جاؤں میں سمجھتا ہوں ذاتی طرح کہ یہ اس جھکاؤں کا نتیجہ تھا جو کمیونسٹ اسٹیٹس کی طرف بھٹو کی خروشہ سے بلاقات اور امریکہ والوں کا بھٹو سے سلوک کے بعد جو چینج آئی تھی بھٹو کے ذہن میں یہ ریفلیکشن تھا اس چینج کا تو میں نے انکار نہیں کیا میں نے کہا اچھا مگر میں چینہ کو نہیں جانتا تھا نہ چینہ کے متعلق کوئی میں نے لٹریچر پڑھا تھا نہ میں نے چینہ کی ہسٹری پڑھی تھی بلکہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ یورپ وغیر کے بارے میں تھا چینہ سے اس کا تعلق نہیں تھا تو چینج یہ ہوئیں کہ مجھے چینہ کے لئے سفیر مقرر کیا گیا اور جو پاکستان میں چینہ کا سفیر تھا ڈاکٹر مالک اس کو میری جگہ پہ فلپین میں ایز امبیسیڈر کر کے بھیج دیا تو یہ آمنے سامنے کی چینج تھی تو میں نے ڈاکٹر مالک کو لکھ بھیجا کہ دستور کی مطابق جو تمہارے چینہ کے متعلق تجربات اور مجھے بھیج دو اب یہ ہم نے چینج آور نہیں ہوا تھا تو میں نے پہلے ہی اسے جیسے آرڈر ہوا میں نے لکھا کہ آپ آرہے ہو تو یہ آپ مہربانی کر کے مجھے پہلے بھیج دیجئے تاکہ میں یہ چیزیں پڑھ کے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے مجھے زبانی پیغام بھیجا کہ بھائی یہ کہاں کی بات کرتے ہو یہاں اپنا میرا سرگوانہ ہے کیا کہ میں بیٹھ کے لکھ کے اور آپ کو بھیج دوں یہاں تو بڑی سختی ہے اس لیے کوئی چیز کلم بند کرنا اور لکھ کے بھیجنا خطرناک ہے اور اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو اب وہاں سے کوئی خبر نہیں ملی میں نے فوراں چینہ پہ کتاب منگ با کے اور پڑھنے شروع کی تاکہ جب تک میں وہاں جاؤں تب تک کم از کم مجھے کچھ خبر پڑ جائے چینہ کی تاریخ کی وہاں چینہ میں علم کی بڑی عزت تھی وہ اس آدمی کی میں نے سنا تھا وہ تعظیم کرتے ہیں جو ان کی تاریخ واقف ہو ان کے آرٹ سے عاشنا ہو اور ان کی عظمت کا قائل ہو کیونکہ چینہ کو اپنے ماضی پہ بہت بڑا فخر تھا تو جب تک ان کی ماضی کے متعلق آدمی کے پاس معلومات نہ ہو تو وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے بات کریں کیا کریں وہ تو چنانچہ میں نے رات دن بیٹھ کے یہ چینہ پہ جتنی کتابیں ملی وہ سب میں نے پڑ ڈالی نوٹ نکالے تیار کی تو اس کے بعد پھر میں نے ڈاکٹر مالک کو لکھا کہ میں وہاں جب چارج لینے آؤں گا تو میرے ساتھ فلپینوں ملازم جو میری بچوں کی نگہ داست کر رہے ہیں اور ان کی آمہ آمہ ہے میں ان کو ساتھ لے آنا چاہتا ہوں تو آپ مہربانی فرما کر اور فارن آفی سے اجازت لیں کہ چونکہ فلپین ریکنائز نہیں کرتا تھا چائنہ کو تو میں نے کہا کہ یہ سہولت دے دیں کہ میں فلپین ملازم اپنے ساتھ لے آؤں تو ڈاکٹر نے بھیجا کہ میاں تمہیں کہلوہ بھیجا کہ صرف گوانا ہے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسا ریکویسٹ ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کہوں جا کے وہ تو سنیں گے ہی نہیں ہم سے کگنائز نہیں کرتی ہیں اور تم وہاں کے سٹیزن بطور ملازم کے یہاں لے آنے چاہتے ہو یہ سارا ہمارا یہ پیغام بازی ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب تک وہ وہاں سے چلے تو میں نے اپنے سیکریٹری کو بھیجا کہ وہ ہانگ کانگ میں جا کے اور ان سے مل لے اور ان سے زبانی ہی معلوم کرے کچھ تو ہدایت دے ہم کہ ہمیں کیسے کام چلتا ہے وہاں کچھ تو گائیڈنس ہماری کرے وہ گیا بھائی تم ادھر بھی ان کے جاسوس ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے کہا اس کو لہذا زبان کھولنا جو ہے یہ سرگوانے کے بارے سرگوانہ ہے لہذا میں کچھ نہیں بول سکتا تو میں نے یہ احتمام کیا جو ان کنون منشنل تھا کہ ڈاکٹر ہنگ کانگ سے چل کے منیلا آئے اور مجھ سے روبرو آ کے چارج لے مقصد یہ تھا کم از کم زبانی مجھ سے تو بولے کہ بھائی کچھ تو انسٹرکشن دے کچھ تو گائیڈنس دے تو میں نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکٹر مالک پہلے منیلا میں آئے اور اسی شام کو میں منیلا سے روانہ ہو مجھے دو چار گھنٹے ان سے ملنے کی موقع ملا مگر انہوں نے زبان نہیں کھولی مجھے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑے دشمن ہیں ہمارے اور یہ کوئی انگلی رکھنے نہیں دیں گے اور بڑے سخت آدمی ہیں ہمارے پیچھے ان کے جاسوس لگے رہتے تھے ہم کوئی نہیں کام کرتے تھے جب چاہتے تھے تو مل بھی نہیں سکتے ہیں اور امبیسلروں خصوصاً سختی ہے وہ بارہ میل شہر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں وہ شہر کے اندر بھی بارہ میل کے رکوے کے اندر پھر سکتے ہیں ہمارے ملازم جو ہیں وہ بھی فارے نافیز دیتی ہے وہ بھی جاسوس ہوتے ہیں ہم پر وہ بھی شام کو جا کے اور اپنے کو رپورٹ کرتے ہیں اپنی کمیٹی کو کہ باتیں ہوئیں یا وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تو ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف جاسوسی ہو ہر طرف خطرہ ہو وہاں آدمی کیا کر سکتا ہے تم تمہاری ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نکل آئے چینہ سے تمہاری بد قسمتی ہے کہ تم اب چینہ جا رہے ہو یہ ان کے آخری الفاظ تھے چنانچہ میں یہاں سے چل پڑا ڈاکٹر صاحب کو چارج دے دی اور میں نے تو دستور کے مطابق جس طرح دستور ہوتا ہے فلپین کے متعلق اپنے تجربات اپنی رپورٹ ساری لکھ کے ان کے حوالے کر دی انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا جس سے میری رہنمائی ہو کہ آگے چل کے کیا افجیکٹیوز آف پالیسی ہیں ہماری کیا لائن ہے ہم کو کیا کرنا ہے کوئی چیز ہمیں خبر نہیں پڑھ سکی میں نے پیکنگ روانہ ہونے سے پہلے کچھ دن ہانگ کانگ میں گزارے تاکہ اور چینہ کے متعلق لٹریچر حاصل کر کے اس کو پڑھ دوں کیونکہ آدمی جب تک عالم نہ ہو اور چینہ کی ہسٹری اور آرٹ نہیں جانتا ہو تو اس کا کوئی وکار نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی امیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ جاہل ہے تو میں نے اس الزام سے اپنے کو بچانے کے لیے جتنی نالیج کر سکتے تھا وہ کر لی میں نے اور اب انتظار میں نے کیا کہ انسٹرکشنز کیا آتی ہیں کوئی اپجیکٹیوز پالیسی میرے مشن کا مقصد کیا ہے میں کیوں بھیجا جا رہا ہوں کیا کرنا ہے چینہ کے مطلق کیا پالیسی ہے مجھے کوئی انسٹرکشنز نہیں ملے آخر اللہ کا نام لے کے میں روانہ ہوا پیکن تو چینہ والوں کو غالباً میرے مدسر پالیٹیشن ہوں اور اپنے آزاد رائے کا آدمی ہوں اور مجھے کوئی کمیونیزم کے ساتھ یا چینہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ خاص کوئی پرخواش نہیں ہے تو مثال کے طور پہ میں نے پیغام بھیجا جو ہمارا شارج جی تھا پیکنگ میں کہ میں آ رہا ہوں میرے ساتھ پانچ سات بندوقیں بھی ہیں کیونکہ میں شکاری آدمی ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں تو انہوں نے فوری اجازت بھیج دی کہ تم جتنا آرم سور امیونیشن اپنے ساتھ لانا بچے لے اور میں روانہ ہوا پیکنگ مجھے میں ہوائی جہاز میں کم از کم کینٹان سے میں پیکنگ جا سکتا تھا مگر مجھے کچھ ہوائی جہاز سے نفرت اور اس میں بیٹھنے سے گھبراتا ہوں اس لیے میں نے ٹرین کا سفر اختیار کیا گوکوس میں دو راتے ہیں اور ایک دن لگتا تھا مگر میں نے یہ چیز پسند کی تاکہ ٹرین میں سے چلتے ہوئے میں چائنہ دیکھتا بھی چلوں کہ کیسے آبادی ہے کیسے لوگ رہ رہے ہیں جو چیز ہوائی جہاز میں مجھے معلوم نہیں ہو سکتی تھی وہ میں نے یہی سوچا کہ بھائی ٹرین جاؤ اور ویسے بھی ہوائی جہاز سے مجھے نفرت تھی اور اُس زمانے میں وہ چائنہ کے ہوائی جہاز بھی ابتدائی قسم کے کوئی پھٹے پرانے تھے تو میں ان کی انٹرنل سروس میں جانا نہیں چاہتا تھا تو میں بھائی ٹرین ہنگ کانگ سے چلا بارڈر کراس کیا رات کینٹان میں ٹھہرا دوسرے دن الہ صبح میں ٹرین میں بیٹھ کے اور اپنا ٹبر لیے ہوئے ساتھ اور بندوقیں بھی اور میں پہنچا